بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں شویب احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل The Kingdom of Education آج میں آپ کے لئے لے کر آیا ہوں اسلامی ہسری کا تھرٹینٹھ لیکچر جس میں ہم کور کریں گے The Ninth Year of Migration کو اس سے پہلے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے وہ آٹھ آفٹر ہجرہ تک کور کر چکے ہیں اور یہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ آخری لیکچرز ہیں اس کے بعد کے لیکچر میں ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احتدام کر دیں گے تو اس لیکچر میں اس لیکچر کی ہم شروعات اس طرح کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کے مکہ سے واپسی کے بعد جو عرب ہیں وہ بہت زیادہ تعداد میں عرب کی ڈیپیٹیشنز جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے لگیں اور اسی لیے اس سال کو The Year of Deputation بھی کہا جاتا ہے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اپنے قبیلے کے بحاف پر آتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر کے چلے جاتے اور عرب کی میجورٹی جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر کے چلی گئی تھی اور اسی سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ عربیہ کے رولر بن چکے تھے تو اس کے بعد جو واقعہ پیش آتا ہے نائن آفٹر ہجرہ میں وہ یہ تھا کہ زکاة جو ہے اس کو فرض قرار دیا گیا زکاة جو ہے وہ اب obligatory تھی مسلم کے اوپر اور جزیہ جو ہے نون مسلم کو پی کرنا تھا اچھا میں آپ کو تھوڑا سا یہ بتاتا چلوں کہ جزیہ کیا ہے جزیہ جو ہے یہ ایک رقم ہوتی ہے جو نون مسلم کو پی کرنی ہوتی ہے مسلمان اسلامی ریاست میں اپنی protection کے لیے وہ ایک بہت small amount ہوتا ہے جو کہ نون مسلم جو ہیں وہ اپنی استطاعت کے مطابق پی کرتے ہیں اور پھر انہیں military جو ہے military activities میں حصہ لینے کی ضرورت پیش نہیں آتی اور ان کی جو protection ہے اس کی ذمہ داری مسلمانوں کے اوپر ہوتی ہے اس کے بعد جو واقعہ بڑا پیش آتا ہے وہ یہ ہے کہ expedition of tabook اب غزوہ tabook جو ہے اس کی شروعات کچھ اس طرح سے ہوتی ہے کہ شربیل بن عمر غصانی جو کہ غزانیٹ کینگ ہے جو کہ آپ کو یاد ہوگا کہ expedition of موتا کے وقت اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے deputy کو قتل کر دیا تھا اور اسی کی وجہ سے expedition of موتا ہوا تھا اور اس میں اسے شکست ہوئی تھی یہ بہت زیادہ enriched تھا اور بہت زیادہ غصے میں تھا کہ اب اسے مسلمانوں کو شکست دینی تھی کسی نہ کسی طرح اس نے ایک large army جو ہے اس کو gather کیا جس میں جو رومن کینگ ہے hieraculous وہ بھی شامل ہوا جس نے 40,000 warriors کو اپنے ساتھ ملایا اس کے علاوہ ابو آمیر جو ہے وہ ایک hippocrate تھا جو کہ ان سے christians سے مسلسل contact میں تھا اور یہ چاہ رہا تھا کہ christians جو ہیں وہ آ کر مدینہ کو invade کر لیں اور hippocrates جو ہیں انہوں نے اپنی ایک مسجد بھی بنائی ہوئی تھی جس کا نام تھا مسجد زرار جسے ہم کہتے ہیں مسجد زرار جو ہے وہ ان کی secret evil meetings کا مرکز تھا جس میں یہ لوگ مسلمانوں کے خلاف سازش کرتے تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس war کا پتہ لگا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاریاں بہت بڑے لیول پر تیاریاں کرنا شروع کی تو اب hippocrates جو ہیں منافقین یہ آ کر مسلمانوں کو discourage کرنے کی کوشش کرتے اور کہتے کہ وہ لوگ اتنے سارے ہیں you are of no match اور بہت ساری کوششیں کرتے اور وہ نقام گئی اب war preparations جو ہیں وہ بہت زیادہ high level پر تھی تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو کہا کہ آپ لوگ اس war میں contributions تھے تو مسلمان جو ہیں ان میں حضرت عثمان غنی جو ہیں ان کا ایک بہت بڑا کافلہ تھا جو کہ روانہ ہونے والا تھا کاروہ تھا trade کاروہ تو حضرت عثمان نے کیا کیا کہ اپنے اس trade کاروہ کو روکا اور تمام کا تمام جو ہے وہ اس جنگ کے لیے وقف کر دیا اس کے بعد حضرت عمر جو ہے ان کا ہمیشہ حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ تھوڑا سو competition رہتا تھا وہ ہمیشہ ان سے آگے نکلنے کی کوشش کرتے تھے کہ ان کا جو مرتبہ ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق سے آگے نکل جائے تو اب انہوں نے کیا کیا کہ اس طفعہ انہوں نے اپنے گھر کا آتھا سامان جو ہے وہ لے آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے پوچھا کہ اے عمر تم نے اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے اپنے گھر والوں کے لیے آدھا سامان چھوڑا ہے اور وہ اس پار بہت خوش تھے کہ وہ حضرت ابو بکر صدیق سے آگے نکل جائیں گے لیکن حضرت ابو بکر صدیق جو ہیں وہ اپنے گھر کا تمام کا تمام سامان اٹھا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت ابو بکر صدیق سے پوچھا کہ ابو بکر تم نے اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے گھر والوں کے لیے اللہ اور اللہ کا رسول ہی کافی ہیں تو اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دلی دل میں کہا تھا کہ میں حضرت ابو بکر صدیق سے کبھی آگے نہیں نکل سکتا اور حضرت ابو بکر صدیق کی شان یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ میں نے دنیا میں تمام لوگوں کے احسانات کا بدلہ چکا دیا ہے لیکن حضرت ابو بکر صدیق کے احسانات کا بدلہ جو ہے صرف اللہ ہی قیامت کے روز چکائیں گے فیل آگے بڑھتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف کے جو غریب لوگ تھے انہوں نے بھی وار کے اندر کنٹیبیشنز کی اپنی وہ لوگ اپنے جو ان کی جو روز کی مزدوری ہوتی تھی وہ لاکر وار کے جو فنڈز تھے ان میں وقف کرتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 30,000 کا لشکر تیار کیا اور رجب نو آفٹر ہجرہ کو وہ لوگ انہوں نے ڈپارٹ کیا تبوک کے لیے راستے میں ہپوکریٹس جو تھے منافقین انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ ہم نے ایک مسجد بنائی ہے درار نامی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں جلدی میں ہوں اور اس مسجد کو آ کر دیکھوں گا ایک اور واقعی یہ پیش آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں انہوں نے حضرت علی کرم اللہ وجہ جو ہیں ان کو مدینہ میں ہی چھوڑا تھا تاکہ وہ گھر والوں کا خیال رکھ سکیں تو جو ہپوکریٹس ہیں انہوں نے یہ ریومر پھیلائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہ کو اگنور کر دیا اور ان کی کوئی امپورٹنس نہیں ہے اور ان کو چھوڑ کر چلے گئے تو اس پر حضرت علی کرم اللہ وجہ جو ہے ان کو بہت زیادہ صدمہ لگا اور وہ بہت جلدی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر انہوں نے جوائن کر لیا جوائن کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان سے روتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہپوکریٹس جو ہیں یہ اور یہ کہتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے پاس بٹھایا اور کہا کہ یہ لوگ تو جھوٹے ہیں اور تم میرے لیے ایسے ہو جیسے موسیٰ کے لیے حارون تھے لیکن یہ بات الگ ہے کہ میرے علاوہ کوئی اور نبی نہیں ہوگا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کنسول کیا اور کہا کہ یہ تو ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے جس پر میں نے تمہیں چھوڑا گھر والوں کا خیال رکھنا تو حضرت علی کرم اللہ وجہو جو ہیں بلکل سیٹسپائی ہو کر واپس آگئے جب مسلمان جو ہیں الحجر پہنچے جسے آج کے دور میں قرآ ویلی بھی کہا جاتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں انہوں نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ جلدی سے اپنے موں کو ڈھک لیں اور اپنے موں کو ڈھک کے یہاں سے جلدی جلدی واپس جائیں اور جب اسپیئے کیا گیا وہاں پر تو فرمایا کہ یہاں کے کونوں سے کوئی پانی نہیں پیے گا القرآ ویلی جو ہے یہ وہی جگہ ہے جہاں پر قوم سمود جو ہے یا اس کے اوپر عذاب نازل ہوا تھا اور اکثر سائنٹیفک ڈاکیمنٹریز جو ہیں وہ اس بارے میں یہ کہتی ہیں کہ وہاں پر کچھ کوئی ایسے دھماکے ہوئے تھے یا وہاں پر وہ سیم کریکٹرسٹک ملتی ہیں جو کریکٹرسٹک ہیروشیما اور ناگا ساکی میں ملتی ہیں تو وہ لوگ سائنٹسٹ جو ہیں وہ اس بات پر یقین کرتے ہیں کہ یہاں پر کوئی ایسا ایسپلوجن ہوا تھا جو کہ صرف ایٹم بوم یا نیکلئر بوم کے تھوہ ہی ہو سکتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ جو بومز ہوتے ہیں ان کے جو اثرات ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ لمبے عرصے تک قائم رہتے ہیں اور لوگ جو جینز جو ہوتے ہیں ان میں ہیر پھر ہوتی رہتی ہے اگر وہ لوگ ایسے علاقوں میں جا کر رہیں تو اس کے بعد وہ لوگ مسلمان وہاں سے چلے گئے پھر اس کے بعد جب مسلمان جو ہیں وہ تبوک کے مقام پر پہنچتے ہیں تو ہیریکیولیس جو ہے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دل ہی دل میں ایک سچا نبی تسلیم کر چکا تھا وہ در کے وہاں سے اپنے چالیس ہزار کے ساتھ بھاگ گیا جب اسے دیکھا تو غزنی کینگ جو تھا جس نے ایک بہت بڑا لشکر جمع کیا ہوا تھا وہ مسلمانوں کے خوف سے وہاں سے بھاگ گیا اور مسلمانوں نے وہاں پر بیستے نسٹے کیا لیکن کوئی وار جو ہے وہ نہ ہوئی تو آس پاس کے جو لوگ تھے جیسے یہ بنو آلیا اور بنو جربا جو ہیں انہوں نے جزیہ کے بنیاد پر مسلمانوں کے ساتھ پیس قائم کیا اس کے بعد دمات الجندال کا جو رولر تھا اکیدر بن عبد المالک وہ جو تھا وہ مان نہیں رہا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو بھیجا حضرت عمر اس کو پکڑ کر لائے تو پھر اس نے جو ہے نا جزیہ دے کر اپنی جان چھوائی اور مسلمانوں کے ساتھ امن قائم کیا اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جب وہاں سے واپس ریٹائن کر رہے تھے مدینہ تو انہوں نے مالک بن دشخم سالمی جو ہیں ان کو حکم دیا کہ وہ جائیں اور درار مسجد جو ہے اس کو آگ لگا دیں یا تباہ کر دیں تو انہوں نے جا کر اس مسجد کو تباہ کر دیا اب اس کے بعد جو دوسرا واقعہ پیش آتا ہے وہ یہ کہ طائف کے لوگ جو ہیں جب انہیں اس بات کی خبر ملتی ہے کہ مسلمانوں کو تباہ میں فتح حاصل ہوئی اور کرسٹنز جو ہیں اسپیشلی رومنز جو ہیں وہ اس طرح در کے بھاگ گئے تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ اب ہمارا مسلمانوں کے خلاف کوئی میچ نہیں ہے تو وہ لوگ جو ہیں عبدیالیل بن عمر جو ہیں ان کو بھیجتے ہیں اپنے بحاف پر جو کہ آتا ہے اور اہلِ طائف کی طرف سے اسلام قبول کر لیتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کا رولر بنا کر بھیجتے ہیں اس کے بعد دوسرا واقعہ جو ہے وہ یہ پیش آتا ہے کہ عادی بن حاتم تائی عادی بن حاتم تائی جو کہ اپنی سخاوت کے لیے بہت زیادہ مشہور ہیں اور ان کا کسے کہانیوں میں بھی ذکر آتا ہے یہ اسلام قبول کر لیتے ہیں اس کا واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہو جو ہیں وہ تائی ٹرائب جو ہے وہاں پر ایک ڈیچمنٹ لے کر جاتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے جب مسلمان وہاں جا کر ان سے آمن کی بات کرتے ہیں تو وہ نہیں مانتے جب مسلمان ان پر حملہ کرتے ہیں تو وہ لوگ بھاگ جاتے ہیں تو عادی بن حاتم تائی جو ہے وہ بھاگ جاتے ہیں لیکن ان کی سسٹر جو ہیں ان کی بہن وہ ایک قیدی بن جاتی ہیں کیپٹیف تو جب وہ کیپٹیف بنتی ہیں انہیں مدینہ لائے جاتا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ریکویسٹ کرتی ہیں کہ مجھے آزاد کر دیا جائے اور مجھے گھر واپس جانے دیا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے کچھ دن ٹہر جاؤ جب کوئی نوبل شخص جو ہے کوئی بہت شریف انسان جو ہے وہ وہاں جا رہا ہوگا تو میں تمہیں ان کے ساتھ بھیج دوں گا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ دن بعد آدھی کی سسٹر جو ہے اسے بھیج دیتے ہیں واپس اور پھر جب وہ وہاں پہنچتی ہے تو آدھی آدھی بن حاتم تائی جو ہیں وہ ان سے پوچھتے ہیں کہ مجھے یہ بتائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ نے کیسا پایا تو اس کی بہن جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام کریکٹر اسٹرکس بتاتی ہیں اور بہت زیادہ انسپائر ہوتا ہے وہ جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتا ہے ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے بہت زیادہ رسپیکٹ کے ساتھ بٹھاتے ہیں اور وہیں اسلام قبول کر لیتا ہے اس کے بعد حج کا وقت آتا ہے اب یہ ایک بالکل نیا واقعہ ہے کہ حج کا وقت آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ڈیپٹیشنز میں اتنے زیادہ مصروف ہیں کہ وہ مسلمانوں کا جو حج ہے اس کو لیڈ نہیں کر سکتے اب حج جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے حج کو مسلمانوں کا جو سب سے بڑا لیڈر ہوتا تھا وہ لیڈ کرتا تھا اور مسلمانوں کے لیڈر کی جو کہ پوری امت کا لیڈر ہوتا تھا اس کی سربراہی میں ہی حج کو پرفارم کیا جاتا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ بہت زیادہ دیپیٹیشن میں بیزی تھے سب سے بڑے لیڈر تو وہی ہیں تو وہ ابھی حج کے لیے نہیں جا سکتے تھے مسلمانوں کو لے کر تو انہوں نے اپنا پہلا دیپیٹی یا یوں کہہ لیں کہ اپنا پہلا خلیفہ جو ہے وہ بنایا حضرت ابو بکر صدیق کو جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرسٹ دیپیٹی تھا اس سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بحاف پر کسی نے کچھ نہیں کیا اس طرح تو حضرت ابو بکر صدیق کو اپنا دیپیٹی بنایا اور دیپیٹی بنانے کے بعد تین سو لوگ اور بیس کیمیلز جو ہیں ان کے ساتھ پھیجے اور جب وہ لوگ راستے میں تھے اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چالیس ورسٹ جو ہیں سورہ الطوبہ کی وہ ریویل ہوئی جن کے اندر حکم تھا کہ جو پولیٹ تھیسٹ ہیں جو کہ ڈس بیلیورز ہیں وہ قابے کے سیکرٹ زون میں انٹر نہیں ہوں گے اس کے بعد جو نیکڈ نیکڈ تواف جو ہوتا تھا مطلب کہ بنا کپڑوں کے تواف کا ایک ان کے اندر رواج چل گیا تھا کہ تواف ہمیشہ بنا کپڑوں کے کیا جاتا تھا تو اس کے اوپر پابندی آئیت کر دی گئی ان آیات میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جلدی سے حضرت علی کرم اللہ وجہو کو وہ آیات دیں اور کہا کہ ان آیات کو حج کے موقع پر پڑھنا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی پر سوار ہوئے اور انہوں نے جا کر حضرت ابو بکر صدیق کے کافلے کے ساتھ ملے تو جب حضرت ابو بکر صدیق نے دیکھا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی پر بیٹھے ہیں تو انہوں نے حضرت علی سے پوچھا کہ آپ ایز اکمانڈر آئے ہیں یا ایز اکمانڈر تو حضرت علی کرم اللہ وجہ جو تھے انہوں نے فرمایا کہ میں ایز اکمانڈر آیا ہوں اور مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ڈیوٹی دیا ہے کہ میں ان آیات کو پڑھ سکوں ان آیات کو میں حج کے دوران پڑھ سکوں تو حضرت ابو بکر صدیق جو ہیں انہوں نے حضرت علی کو اپنے ساتھ لیا اور حضرت علی نے اس فریضے کو انجام دیا اور جو مکہ کے اندر بچی کچھے پولٹ تھیسٹ جو تھے انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا اس کے علاوہ نو آفٹر ہجرہ کے کچھ واقعات یہ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیٹی تھی امہ خلصوم ان کا انتقال ہو گیا اور حج جو ہے وہ فرض قرار دیا گیا یہ چیزیں آپ یاد رکھئے گا اکثر امسی کیوز میں آتی ہیں کہ حج جو ہے وہ کب obligatory ہوا اور سوری زکاعت جو ہے وہ کب obligatory ہوئی تو زکاعت جو ہے اس سے پچھلے سال نائنھت آفٹر ہجرہ سے پچھلے سال ایٹھ آفٹر ہجرہ میں اور جو حج ہے وہ نائنھت آفٹر ہجرہ میں اور اس کے علاوہ عبداللہ بن عبائی جو ہے جو کہ ابھی تک ایک بہت ہی بڑا اور مشہور hipocreat تھا منافق اس کا بھی انتقال ہو جاتا ہے اور یہ واقعہ بھی آپ نے سنا ہوگا کہ جب اس کا انتقال ہوتا ہے عبداللہ بن عبائی کا تو عبداللہ بن عبائی کا بیٹا جو ہے عبداللہ بن عبداللہ بن عبائی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور فرماتا ہے کہ یا رسول اللہ میرے ابباجان کی نماز جنازہ پڑھیں تو تمام لوگوں کو پتا تھا کہ یہ جو شخص ہے یہ ایک منافق ہے اور اس کا جو گناہ ہے وہ یہ تھا کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت بی بی آئیشہ جو ہیں ان پر تحمد اور بہتان بھی لگایا تھا لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برداشت دیکھئے کہ وہ اس شخص کا نماز جنازہ پڑھنے گئے اللہ تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجوایا ہے کہ اے نبی اگر آپ ستر مرتبہ بھی شخص کا نماز جنازہ پڑھیں گے تو میں اس کی مغفرت نہیں کروں گا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالی یہ کہہ دیتے کہ ستر مرتبہ آپ اس کا نماز جنازہ پڑھ لو اور میں اس کی مغفرت کر دوں گا تو میں اس کا ستر مرتبہ ہی نماز جنازہ پڑھ دیتا تو یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے لئے محبت تھی اور یہ محبت کی شاید ایسی مثال دنیا میں کہیں نہ ملے بلکہ کائنات میں کہیں مل ہی نہیں سکتی سب سے پہلے اللہ کی محبت اپنے بندوں کے لئے کہ جب اللہ کے بندے جو ہیں وہ گناہ پہ گناہ کیے جاتے ہیں اور ان کے گناہ جو ہیں سمندر کے جھاگ کے برابر ہو جاتے ہیں اور وہ ایک دفعہ کہتے ہیں کہ اللہ معاف کر دیں اور دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اللہ کے محبوب اتنی عظیم ہستی جو کہ جو کہ ہر حال میں معاف کر رہے ہیں اور جو کہ کبھی اپنے دل میں کسی بات کو نہیں رکھتے کہ جب وحشی آیا تھا وحشی جو ہے اسے معاف کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں کو معاف کر دیا کبھی کسی سے بدلہ نہ لیا کبھی کسی کو کسی پر ظلم نہ کیا ہمیشہ رحمت بنے رہے تو میری تمام لسنرز سے گزارش ہے کہ ہمیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر کے چلنا ہے اور اس دنیا میں اور اگلے دنیا میں کامیاب ہونے تو ویل ہمارا نائن تھ آفٹر ہجرہ جو ہے اس کا لیکچر یہاں پر ختم ہوتا ہے اور اس کے بعد ہم نیکس لیکچر میں ٹین تھ آفٹر ہجرہ کو کور کریں گے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا تینکیو سو بھر مچ